موسیقی اسلام علیکم کے جی کلاس کے پیارے پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ کی وکیشنز ہو چکی ہیں اور ان کو بھی انچوائے کر رہے ہوں گے لیکن آپ نے گرمی بہت زیادہ ہے تو آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا کیونکہ آپ گرمی میں باہر جاؤ گے تو بیمار ہو جاؤ گے اور اس کے ساتھ آپ نے جو آپ کو سمر پیک دیا جائے گا وہ کام بھی کرنا ہے تو آئیں آج میں آپ کو اڈو کا سمر پیک لکھنا بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے آپ نے جی پیارے بچوں یہاں پہ ہے سرگرمی نمبر ایک الفاظ مکمل کیجئے یہاں پہ کچھ تصویریں بنی ہیں سوفا ہار مور اور یہ لڑکا رو رہا ہے آپ نے سوفا ہار اور ان سب کے سپیلنگز پورے کرنے ہیں ٹھیک ہے ان کے دوڑ جوڑ الفاظ کم ہیں وہ آپ نے پورے کرنے ہیں جیسے سوفا ہے فے ہی فا سوادواسو فے ہی فا سوفا ہے علف ہارے ہار میوہ مورے مور ریوہ رون علف نا رونا جی تو پیارے بچوں اتنا آپ کو سمجھ آ گیا اب ہم کرتے ہیں سرگرمی نمبر دو پیارے بچوں یہاں پہ ہے تصاویر کے نام لکھیں یہاں پہ آپ کو ایک ورڈ بینگ بھی نظر آ رہا ہے نا کتاب دروازہ جوتے کرسی میز اور خرگوش لکھا ہوئے یہاں پہ اور یہاں پہ آپ کو ان کی تصویریں بھی نظر آ رہی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں خرگوش میز کتاب کرسی جوتے اور دروازہ آپ نے ان کو اس طرح سے نام لکھ رہے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے خرگوش کی تصویر تھی تو پیارے بچوں آپ کو یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا اب ہم کرتے ہیں سرگرمی نمبر تین دی گئی خالی جگہ میں دروست الفاظ لگائیے دروازہ لگا کے اور تصویر کا نام بھی لکھنا آپ نے یہ دیکھیں یہاں پہ کچھ مسنگ ہے نا نار جو ہے وہ علف سے بنتا ہے یہاں سے علف مسنگ ہے اور پھر نون علف نار رے بھی مسنگ ہے اور اس کے آگے آپ نے ان کا نام لکھنا ہے اسی طرح آگے سورج ہے پھر بکری ہے تالہ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے سولف کر لیا اس کو بیٹا اسی طرح سے آپ نے ان کے نام لکھنا ہے جیسے علف نون علف نار رے نار اور آپ نے جو حرف مسنگ ہے وہ بھی آپ نے یہاں بھی لکھ دینا ہے اور یہاں بھی ان کا پورا نام بھی اس کی بھی سمجھ آ گئی ہو گئی امید ہے آپ کو اب ہم کرتے ہیں سرگرمی نمبر چار دیگی خالی جگہ میں درست حرف لگائیے اور تصویر کا نام لکھئے یہ دیکھیں اس کا نام لکھا ہوا نا بادل اب آپ نے ان کے توڑ توڑ میں لکھنا ہے ان کو ٹھیک ہے یہ جوڑ لکھے ہوئے ہیں آپ نے ان کے توڑ کرنا ہے یہ دیکھیں بادل بنا ہوا ہے چابی ہے چوزہ ہے جوتا ہے اور کیا ہے یہاں پہ ٹوکری جی تو پیارے بچوں اب ہم اس کو سوف کر لیتے ہیں سب سے پہلے بے ہے پھر علیف ہے پھر دال ہے اور لام ہے بے علیف دال لام بادل اس طرح سے آپ نے اس کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے جیسے چابی ہے تو چی علیف بے چھوٹیے چابی ٹھیک ہے جی واؤ زے ہے چوزہ جی واؤ تے علیف جوتا تے واؤ کاف رے چھوٹیے ری ٹوکری جی تو پیارے بچوں امیدہ آپ کو اس کی بھی سمجھ آگئی ہوگی اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس سرگرمی نمبر پانچ یہاں پہ ہے دیئے گے رکن کی مدد سے الفاظ بنائی ہے یہاں پہ کچھ ارکان دیئے گئے ہوئے ہیں آپ نے ان کی مدد سے الفاظ بنانے ہیں جیسے جی ملیف جا لام جال یہاں پہ ایک بنا ہوا ہے اس کے بعد میم ملیف ما ہے اور اس کو لام سے ملائیں گے پھر بے الف با کو لام سے ملائیں گے پھر سین الف سال اور لام لکھیں گے پھر دال الف دالام اسی طرح سے نون الف نا والا آ گیا تو نون الف نا پہ ہی لکھا ہے ایسی آپ نے یہ سارا کرنا ہے جی تو پیارے بچوں یہ دیکھیں جی ملیف جا لام جال آ گیا آگے ہم نے کیا صرف کیا میم ملیف ما لام مال بے الف بہ لامبال سین علف سال ہمسال دال الف دالم دال نون الف ناچ ناچ نون الف نا کاف ناک نون الف ناگ ناک نارف نامیم نام میم الف ما لام چوٹی لی مالی یہ دیکھیں ادھر جو الفاظ ہے ہم نے یہاں پہ یوٹلائز کیا ہے اور یہاں پہ لکھنا شروع کر دیا بے الف بہ لام چوٹی لی بالی اس کے بعد ہے جالی ڈالی اور نون الف نا لام چوٹی لی نالی امید ہے آپ کو یہ سب سمجھا آگیا ہوگا آپ نے لوکیشنز کو انجوائے کیجئے گا اور اچھے سے ہونورگ کیجئے گا اچھے اچھی رائٹنگ کرنی ہے اللہ حافظ